اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فوڈ اینڈ فوڈیس فوٹی ٹو آج کی ہماری ریسپی ہے چکن نیہاری اگر آپ کے پاس گوشت کم ہو بہمان زیادہ آ رہے ہوں تو فٹا پٹ بس یہی نیاری یہ آپ تیار کر لیں بہت لذیذ اور کم وقت میں بنے گی تو چلیں اس کا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پیاس چاہیے بگار کے لیے اس کو باری باری کاٹ لیں اور اگر آپ کو بگار زیادہ پسند ہے ایک پین میں ایک کپ دھئی لیں گے کیونکہ اس کے اوپر بگار کا اویل بھی ہمیں چاہیے اس لیے ایک کپ بھر کے اویل لیں گے اور اس کے اندر پیاسوں کو ڈال دیں گے فرائی ہونے کے لیے پیاس پہلے آپ نے تھندے گھی میں نہیں ڈال لیں گھی کو گرم کر لینا ہے پھر پیاس آٹ کرنے ہیں اگر تھندے گھی میں ڈال دیں تو وہ سوگی ہو جاتے ہیں کرسپی نہیں بنتے بگار کے لیے تو اس کو ہم نے میڈیم ٹو ہائی فلیم کے اوپر فرائی کر لینا ہے اور پھر ہم ان کو نکال لیں گے یہ دیکھیں گرم پیاس گرم آئل کے اندر میں نے اس کو ڈال دیا ہے اور یہ دو چار منٹ میں ہی فرائی ہو جائیں گے ان کو نکال لیں گے اور اسی گھی کو ہم دوبارہ جوز کریں گے نہاری کو پکانے کے لیے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسرائب کر لیں اور بیل آئیکن ڈرس کر لیں یہ نہاری میں تقریباً سا سو گرام یعنی کہ تین پاو گوشت کی بنا رہی ہوں چکن کا میں نے گوشت لیا ہے اور اس کی تھوڑی بڑی بڑی بوٹیاں لیں ہیں بہت سمال سائز کی نہیں نہیں یہ دیکھیں اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے یہ بھی ہم نے بہت زیادہ سلوپ بھی نہیں کرنی کہ یہ بہت سارا اپنا پانی ریلیس کر لیں اس کو ہم نے اوپر سے ریٹ کرنا ہے پانچ منٹ اس کو ہائی فلیم پہ ہی میں ریٹ کروں گی اس کا کوگنگ ٹائم جو ہے تقریباً تیس سے چالیس منٹ کا ہے اس میں یہ بن کے ریڈی ہو جاتی ہے تو اس کو پانچ منٹ میں ہائی فلیم کے بے ہی ریڈی کروں گی یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے دارچینی کا پیس ڈال دیا اور ایک ٹی سپون نمک کا ڈال لیا ہے کیونکہ ہم نے اس میں نہاری مسالہ یوز کرنا ہے نہاری مسالہ کے اندر بھی نمک ہوتا ہے تو اس لیے میں اس میں زیادہ نمک نہیں ڈال لی ٹو ٹی سپون جنجر گالک پیس ڈال لیا ہے اگر آپ کے پاس سونٹ پوڈر نہ ہو تو آپ اس میں جنجر کا پوڈر زیادہ ڈال لیں گے میں نے اس میں ہاف ٹی سپون سونٹ ڈال لیا ہے سونٹ سے اس کا ٹیس بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے نہاری کا تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ جنجر پیس زیادہ استعمال کریں اس کو بس ایک دو منٹ بھونیں گے پیس جب سرخ ہونا شروع ہو جائے گے تو اس کے اندر ہم نہاری مسالہ ڈال دیں گے جو بزار سے حرام سے ریویلی بل ہے اور اس کے اندر آپ تھوڑی سی سونٹ جائے وہ پیس کے ڈال دیں تو اس کا فلیور زیادہ اچھا آجاتا ہے کیونکہ اس میں بزار والے میں زیادہ سونٹ نہیں ہوتی تو میں نے اس میں تھوڑی سی سونٹ پیس کے اس کے اندر ڈال دی ہے یہ مسالے کو ہم ایک سے دو منٹ بھونیں گے یہ دیکھیں اس کے اندر فرائے ہو رہا ہے اب اس میں دو تین چمچ میں پانی ڈالوں گی تاکہ یہ مسالہ جل نہ جائے اس کا جو اچھا فریش کلر ہے وہ خراب نہ ہو اس میں میں نے دو تین چمچ پانی ڈال لیا اور اس کو تھوڑا سا لائیں گے تاکہ مسالہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے مکس کرنے کے بعد اس کے اوپر سے ہم ایک سے سوئل جو ہے سارا نکال لیں گے جو کہ ہمارے بگار کے کام آئے گا یہ دیکھیں مسالہ برکل ریڈ ہو چکا ہوا ہے اور یہ اس میں سے لائدہ ہو گیا ہے نمک مرچ نیچے بیٹھ چکا ہے اوپر سے سارا آئل جو ہے کسی ڈیپ چمچ کے مدد سے نکال لیں گے یہ اینڈ پہ کام آئے گا اگر ہم اس وقت اس پہ نہیں نکالتے تو یہ سارا کی جو ہے یہ اس کے اندر ہی جب آٹا ڈالتے ہیں تو یہ ہتم ہو جاتا ہے بگار کے لیے پھر نیا آئل ڈالنے پڑتا ہے اور وہ زیادہ آئلی ہو جاتا ہے اب میں نے اس کے اندر ایک لیٹر پانی آئٹ کر دیا ہے اور اس کو ڈھاک کے تقریباً پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے پکنے کے لیے لگ دوں گی تاکہ مرگی اس میں گل جائے اس کو جیسے جیسے تیاری ہوگی چکن اس کے ساتھ ہی گل جائے گا کیونکہ بیر جو ہے وہ زیادہ ٹائم لیتا ہے گلنے میں چکن کو گلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو اس لیے ہم اس کو زیادہ دیر نہیں پکائیں گے چار چمچ میں نے اٹھا لیا ہے جو ہول گرین فلور ہوتا ہے اس میں میں نے نیم گرم پانی ڈالا ہے جب تک ہماری چکن گل رہی ہے اس کو میں بگو کے رکھ دوں گی کیونکہ اس کے اندر بھی ویکس ہوتا ہے جو پھولنے میں ٹائم لگتا ہے اگر ہم اس کو ڈریک ڈال دیتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ اور ٹیکسٹر ویسا نہیں آتا جیسے ہمیں چاہیے ہوتا ہے لیستار تو اس کو بگو کے رکھ لیں تو یہ زیادہ اچھا بنے گا یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس آپ یاد رکھا کریں اس سے کھانے کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور اس کو بہت زیادہ ٹیک نہیں بنانا اس کو تھوڑا پتلا بنانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس میں کوئی گھٹلی نہ بچے اور اس کو ڈامپ کے ہم رکھ دیں گے یہ دیکھیں 6-7 میرنس ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ہم آٹا شامل کریں گے جو ہم نے مکس کیا تھا پہلے تھوڑا سا شامل کر کے اس کو ہلا کے دیکھیں گے اگر یہ ٹھیک نہ ہو تو پھر اس کے اندر اور ڈالیں گے اگر ایک دم آپ سارا ڈال دیں گے تو وہ بہت زیادہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے یہ بھی اتنا ٹھیک نہیں ہوا تو میں اس کے اندر باقی کا بھی ایٹ کر کے اس کو پھر سے پکٹنے کے لیے رکھ دوں گی آٹا ڈالنے کے بعد بھی اس کو پکانا لازمی ہے کئی لوگ آٹا ڈال کے اس کو ایک دو منٹ پکاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں پھر اس طرح سے اس کا جو ہے وہ تھکنس صحیح نہیں بنتی اس کو آٹا ڈال کے بھی آپ نے ڈگ کے پانچ سات منٹ دوبارہ پکانا ہے تقریباً سمجھ لیں اس کی کوکنگ ٹائم جو ہے میس منٹ ہے پہلے ہم نے پانی ڈال کے پکایا ہے اب آٹا ڈال کے پکایا ہے یہ دیکھیں اس کی تھکنس کتنی اچھی ہو گئی ہے اگر آپ اس کو اس سے زیادہ تھک رکھنا چاہتے ہیں تو آٹے کی مقدار تھوڑی سی بڑھا لیں یہ دیکھیں یہ بہت اچھی تھک بن گئی ہے کیونکہ ٹھنڈے ہونے کے بعد اس نے اور زیادہ تھک ہو جانا ہے اب اس کے اوپر میں جو گانشنگ کے لیے ادرک پیاس سوری ہری مرچ اور دھنیا ڈال دوں گی اور اس کو ڈھام کے رکھ دوں گی تاکہ اس کی جو خوشبو اور ٹیسٹ اس کے اندر آجائے باقی کام جب سرونگ کرنے لگیں گے پھر اس کے اوپر ڈال دیں گے دم پہ بھی یہ چیزیں تھوڑی سی ضرور ڈالیں اس کے دم پہ ڈالنے کی وجہ سے اس کے اندر بہت اچھا سا فلیور آتا ہے یہ دیکھیں میں اسے ڈال کے اس کو دو تین میٹر دم لگا دوں گی یہ دیکھیں اس کا بگار بینے اوپر لگا دیا ہے اگر آپ اس کا فلیور اور زیادہ انہیں انس کرنا چاہتے ہیں تو جب اس کے اندر آٹا مکس کریں تو ایک چمچ چکن پورڈر بھی ڈال دیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا یہ دیکھیں میں اس کو سرف کرنے لگی ہوں سرف کرتے ہوئے بھی آپ اس کے اوپر بگار والی چیزیں دوبارہ سے ڈال کے سرف کریں بہت اچھی اور ٹیسٹی بنے گی بہت کام وقت میں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشمن میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ریسپی کیسی لگتی ہیں آپ کا فیڈبیک بہت ضروری ہوتا ہے اور اند تک ریسپی دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ